جی اسلام علیکم عزیز سامین اردو عدب کی حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے آج ہم بات کریں گے غبار خاطر کے حوالے سے مولانا عبو الکلام آزاد کی نصر نگاری کے جائزے کے حوالے سے اردو زبان و عدب کی یہ ہمیشہ سے خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک زباندان اور عدیب میسر آئے انہوں نے اپنے منفرد علمی اور عدبی کارناموں سے اردو کے حسن کو دوچند کیا مفکر، امام سیاست، نامور صحافی، ممتاز عالم دین، خطیب بے بدل صاحب طرز، انشاہ پرداز، مولانا بلکلام، آزاد بھی ایک ایسے منفرد شخصیت ہیں جو اپنی بے مصر نصر نگاری کے حوالے سے بے مثال ہیں ان کا اہم نصری کارنامہ، ان کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر ہیں جو انیس سو چھتالیس میں اشائع ہوا اور انیس سو بیتالیس سے انیس سو پنتالیس تک کہ عرصے کے دوران مولانا نے احمد نگر جیل میں لکھے یہ خطوط اور تمام خطوط نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام ہیں یہ خطوط اپنے مختلف اسالیب کے باعث منفرد ہیں بعض ناکدین انہیں مضمون، کچھ روزنامچا، کچھ خودنوشت، کچھ انشائیے جبکہ مولانا خود انہیں خطوط قرار دیتے ہیں مالک رام مقدمے غبار خاطر میں لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دو ایک کو چھوڑ کر ان میں مکتوب کی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی مولانا کی نصر مختلف انداز کی حامل ہے مختلف اسالیب کے استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے مولانا کی نصر کا سب سے منفرد انداز ان کا شیری اسلوب ہے اور اسی شیری اسلوب کے باعث غبار خاطر کو غبار خاطر اتنی مقبول ہوئی کہ غالب کے خطوط کے بعد سب سے زیادہ جس اسلوب کی پیروی کی گئی یا پیروی کی کوشش کی گئی مکتوب نگاری میں کی گئی وہ یہی غبار خاطر کا شیری اسلوب ہے اس کے علاوہ مبار خاطر کے نصری جملے بہ آسانی شیر کہے جا سکتے ہیں ایک خط کا اقتباس ملائدہ کیجئے اس کارخانہ ہزار شیوہ و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہو اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں مولانا باز غیر مجسم اشیاء اور حقائق کو مجسم بنا کر تمثیل کاری سے پیش کرتے ہیں اور شیری اسلوب کے جمالیتی اظہار کو چار چاند لگاتے ہیں ایک خط کا اقتباس ملائدہ کیجئے کہ کس طرح مولانا نے غیر مجسم اشیاء کو جسم عطا کیا اور لفظی پیکر کے ذریعے اس کو پیش کیا کار باہر نکلی تو صبح مسکرا رہی تھی سامنے دیکھا تو سمندر اچھل اچھل کر ناچ رہا تھا نسی میں صبح کے جھوکے احاتے کی روشنی میں پھرتے ہوئے ملے یہ پھولوں کی خوشبو چن چن کر جمع کر رہے تھے مرکہ نگاری کے حوالے سے مولانا محمد حسین آزاد اور مرزا فرد اللہ بیک کے نام سر فہرست ہیں مگر غبار خاطر میں مولانا آزاد نے منظر کشی کرتے ہوئے لفظوں کے زور پر ایسی تصویر کاری کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے ایک خط کا اقتباس ملہدہ کیجئے احاتے کے شمالی کنارے میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر ہے نیم کے ایک درخت کی شاخیں اس پر سایا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتی مولانا کی خطوط سے ان کی ذات شخصیت آدات و خسائل کی بیاکاسی ہوتی ہے وہ جا بجا اپنے زندگی شخصیت اور خسائل سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ایک خط میں لکھتے ہیں ملہدہ کیجئے میں اپنے زندگی کی احتیاج میں سب احتیاج میں سے ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں لیکن موسیقی کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا اس کے علاوہ غمار خاطر میں جگہ جگہ فارسی اور عربی اور اردو اشار کا برمحل استعمال اس کے شیری اسلوپ کو چار چاند لگاتا ہے مولانا نصری فکروں میں اشار کو جوڑتے ہیں مختلف اشار سے الفاظ مہورات اور ترقیب ادھار لے کر نصر میں برتتے ہیں ایک خط کا اقتباس ملہدہ کیجئے کچھ ضروری نہیں کہ آپ اسی ڈر سے ہمیشہ اپنے دامن سمیٹھتے رہیں کہ کہیں بھیگ نہ جائیں بھیگنا ہے تو بھیگنے دیجئے لیکن آپ کے دستے بازوں میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب بھی چاہا اس طرح نچوڑ کے رکھ دیا کہ علودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں مولانا کی نصر عالمانہ سمجیدگی کی حمل ہے ان کی نصر فارسی و عربی ترقیب محورات ضرب الامثال اور اشار کے باعث گران اور سکیل بھی محسوس ہوتی ہے فارسی آمیز نصر پر انہیں عبور تھا غبار خاطر کے پہلے خط کا آغاز ہی مولانا فارسی شیر سے کرتے ہیں اے غائب از نظر کے شدی ہم نشین دل می بنیمت ایان و دعامی فرست مت دل حکایتوں سے لبریز ہے مگر زبان درماندہ فرصت کو یارائے سخن نہیں محلت کا منتظر ہوں راکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب وجہ سے عبداللہ تک میں لکھتے ہیں اس میں شک اس میں شک کی متلکن گنجائش نہیں کہ ابوالکلام کے نظام زوکیات اور آدات کا بڑا حصہ فارسی کی آشکانہ صوفیانہ اور اخلاقی شائری سے اثر پذیر ہوا ہے اس کے علاوہ مولانا کی نصر ہمیں سادہ سلیس عام فہم زبان کے نمونے بھی بہت آسانی ملتے ہیں ان کی نصر دل نشین شگفتہ اور قریب الفہم ہے ایک خط کا اقتباس ملہدہ کیجئے لوگ ہمیشہ اس خوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لئے کام ملائیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی یعنی زندگی کو ہسی خوشی کاٹ دینا اجمل خان مقدمہ غبار خاطر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں مولانا نے اپنے اسلوب نگارش کے مختلف ڈھنگ رکھے ہیں غبار خاطر کی نصر میں انگریزی الفاظ کو اردو رسم الخط میں استعمال کیا گیا ہے مثلا رات کو عبداللہ اسپریٹ کا چولہ اور پانی کی کیتلی پانی بمقدار مطلوب سے بھری ہوئی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے غبار خاطر میں انسان نفسیات و احساسات کا بھی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا ہے تین برس کی مدت یا تین دن کی مگر جب گزرنے پر آتی ہے تو گزر ہی جاتی ہے گزرنے سے پہلے سوچئے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ سے مدت کیوں کر کٹے گی گزرنے کے بعد سوچئے تو تاجب ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر چکا وہ چند لمحوں سے زیادہ نہ تھا غرص مولانا کے اسلوب میں جمال انفرادیت فصاحت و بلاغت رومانیت شیریت اور علمیت ہے اور یہ نصر اپنے شیری اسلوب دل نشین شگفتہ درز تحریر فارسی امیر نصر کے باعث نہایت اردو مکتوب نگاری کی روایت میں ایک درکشاں اور قابل تقلید نصری اسلوب ہے شکریہ